اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمود اسکرشو ادلی اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ ان دنوں پاکستان میں کچھ ایسے واقعات روڑما ہوئے ہیں جنہوں نے پوری کونگ کا سر شرم سے جھکا دیا ہے جس میں سر افریست فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا جہاں پہ ایک خاتون کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی گئی جس میں انسانی پستیق جو ہے اس حوالے سے دیکھ جا سکتی ہے زد و قوب کیا جا رہا ہے خاتون کو جوتے جو ہیں وہ چٹوائے جا رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں اس کو کہا جا رہا ہے کیسے کرو اور وہ بچاری مجبور ہو کر یہ سارا کچھ کر رہی ہے دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ یومی ازادی پر اس دفعہ بھی ہم نے یہ سمجھا تھا کہ پچھلے سال سے ہم نے کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا اور اس دفعہ پوری قوم جو ہے وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ سامنے آئے گی لیکن بدقسمتی سے اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا اور ایک لحاظ سے یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ قبیق تھا زیادہ سنگین تھا زیادہ گٹیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو گرمی میمان آئے ہوتے ہیں ان کی عزت آبرو اور ان کی حفاظت جو ہے وہ پورے ملک شہروں کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کے برقس ہم نے دیکھا کہ ایک غیر ملکی سیاہ جو تیر تھے ان کے ساتھ جس قسم کا بیہیوئر اپنایا گیا وہ بھی پاکستان کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی کے لحاظ سے اور علم دانش کے لحاظ سے اور ایک کیپٹل سٹی ہونے کے لحاظ سے بھی شاید لوگ زیادہ پڑے لکھے سگڑ محذب اور سیولائزڈ ہوتے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ جو رپورٹ نہیں ہوا جو میڈیا میں اس طرح نہیں آیا جو اس کی ویڈیو وائرلی وہ فیصل مسجد میں بھی ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا شو کرتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ تنظلی کی طرف جا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خواتین کے لیے غیر محفوظ ہے جب بھی ہم یورپ میں بیٹھ کر اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا گفتدو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے لوگ آ کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ پاکستان کو اتنا بدنام نہ کریں آپ نیگٹیو ایمج دکھا رہے ہیں پاکستان کا اس طرح نہیں ہے ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہیں میں پاکستان کے معاشرے کے حوالے سے صرف دو باتیں کر کے اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اٹلی میں ایک رائٹر کی میں نے بک پڑھی تھی تو خواتین کے حقوق کے والے سے اس خاتون نے بڑا کمال کا جملہ لکھا ہے کہ پاکستان کا معاشرہ دراصل منافقت کا شکار معاشرہ ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ خواتین کے حقوق جو ہے وہ زیر بحث ہیں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کمزوروں کے جو حقوق ہیں وہ دعو پر ہیں وہ لکھتی ہے کہ اس ملک میں تو دو تین دفعہ ایک فاتون وزیرعظم بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وزیرعظم اگر اس کی فیملی مضبوط ہے اگر ایک فیوڈل آٹ کی بیٹی ہے اگر وہ ایک پرائیم میریسٹر کی بیٹی ہے تو وہ دوبارہ پرائیم میریسٹر بھی بن سکتی ہے لیکن اگر وہ کسی غریب کی بیٹی ہے تو وہ ووڈ ڈالنے بھی نہیں جا سکتا دوسرا اسی طرح سے ملتا جلتا جملہ ایک سن سکرٹ کے پروفیسر نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان کی خاتون کا مسئلہ مرد نہیں ہے پاکستان کی خاتون کا مسئلہ خاتونی ہے کیونکہ اگر آپ گھر کے اندر دیکھ لیں تو اگر وہ ساس کی صورت میں ہے یا نندو باوج کی صورت میں ہے یا دیگر جو مسائل پڑے ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ مرد کو حمل الزام تو دیتے ہیں لیکن خواتین ایک دوسرے کی ہی دشمن ہیں ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے ہمارے ساتھ پینل بہت مضبوط ہے آج اور آپ سب کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ ان کی جو اپنی لائف کا ان کا جو پروفائل ہے اس لحاظ سے بھی یہ بڑے بیٹر طریقے سے ہمیں اس بات کو سمجھا سکتی ہے جو میں نے سوالات اٹھا رہے ہیں ناصر صاحبہ ایک پولٹیکل ورکر ہیں تجزیہ نگار ہیں سیاسی تجزیہ نگار ہیں ویمن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں ویمن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جرمنی سے موجود ہیں کومل ملک جو کہ ہائی کورٹ لاہور سے ایڈوکیٹ ہیں اور اس وقت جرمنی میں مقیم ہیں اور جو میڈیائٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں جرمنی میں رہ رہی ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے موازنہ کر سکتی ہوں گی یورپین سوسائٹی کا اور جرمنی کی اور پاکستان کی سوسائٹی کا ہمارے ساتھ موجود ہیں مقدسہ بانو کانسلر ہیں منچسٹر سے اور یہ بھی ان کا پروفائل بھی اسی طرح ہے علاقے حوالے سے ہیمن رائٹس ایکٹیویسٹ کے حوالے سے ہیمن رائٹس ایکٹیویسٹ کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ الیکشن بین کیا ہے یہ اس وقت ہر وقت ایسے معاملات میں موجود ہوتی ہیں تو ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا ڈیفرنس دیکھتی ہیں تو اپنی گفتگو کو آگے کرنے سے پہلے میں نے ایک قطعہ لکھا تھا جو واقعہ فیصلہ باد میں ہوا تھا اس پر اس سے شروع کروں گا سلسلہ پاؤں کی جوتی سے جوتا چٹوائی تک جا پہنچا رفعت انسانی کا سفر پستیو گہرائی تک جا پہنچا مرتبے کا تو ابھی تک قیان کرنا تھا نوہ انسانی کو عزت بنت خواہ کا اقدہ پہ ہم رسوائی تک جا پہنچا تو سب سے پہلے ہم اسلام آج آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ازمہ پوچھو ناصر صاحبہ سے کیا اس واقعے کی بنجاد پر ہم پاکستانی سوسائٹی پر سوال اٹھا سکتے ہیں کیا یہ آئیسولیٹر تھا یا کیا پاکستان کی عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھنی ہے کیونکہ آپ اسلامباد میں بیٹھیں ہیں آپ بہتر طریقے سے ہماری گانمائیک آسکتے ہیں جی ازمہ جی بہت شکریہ محمود صاحب آپ نے جو ایک کتاب کا حوالہ دیا تو میرا ہمیشہ جب بھی خواتین کی بات ہوتی ہے جب حراسمنٹ کی بات ہوتی ہے جب خواتین پر تشدد کی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ خواتین کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمار رائٹس کا ہے اور یہ وہی طاقتور اور کمزور کا مسئلہ ہے پاکستان میں ابھی آپ فیصل آباد والا واقعہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک دولت مند شخص ہے جسے ایک لڑکی پساند آگئی ہے وہ اس کی بیٹی کی صحیح لی ہے وہ شادی سے انکار کرتی ہے اور یہ اتنی مثالیں ہیں پاکستان میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ بہت سارے کیس بہت سارے نہیں اکثر کیس جو ہیں جو زیادہ تر کیس ہیں وہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے کیونکہ خاتون کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو جج صاحبان ہیں ان کی اس طرح ٹریننگ نہیں ہوئی خواتین کے معاملے میں بکلا کی ٹریننگ نہیں ہے اس طرح سے پولیس کی نہیں ہے تو خواتین اس معاملے میں ڈر رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایک چیز سے بچنے کے لیے کہیں کسی کے پاس جائیں گی تو وہاں پر زیادہ حراسمنٹ کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں فیملی کو فیس کرنا بھی مشکل ہوگا تو واقعات وہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک خاتون ہے اور اس کو کسی طاقتور شخص نے اس کو پرپوز کر دیا یا کچھ طاقتور شخص نے اس سے فرینڈشپ کرنی چاہیے اور لڑکی نے اس کو ریفیوز کر دیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہ رہی تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی گنونے ہوتے ہیں جو فیصلہ بات میں واقعہ ہوا ہے ایک بات دوسری بات جو آپ نے عورت سے عورت کی بات کی میں شاید وہ ساس نہ دوں والی بات میں تو نہیں جاؤں گی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت سارا قصور عورت کا بھی ہے کیونکہ عورت جب بینگے ماں جب وہ اپنے بیٹے کی وہ ٹریننگ نہیں کرتی اور نہیں ہو رہی میں سمجھ نہیں ہوں پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ دن بہ دن آپ مجھے سمجھیں میں ایک مطلب میں سمجھتی ہوں کہ میں بولڈ خاتون ہوں میں نے کراچیزہ سے شہر میں ریپورٹنگ کی ہے اور کرائم ریپورٹنگ کی ہے تو میں اپنے آپ کو بہت بولڈ خاتون سمجھتی ہوں میں پولیٹیکل ایکٹویسٹ ہوں لیکن میں نے پچھلے لاسٹ ویک میں شاید گھر میں یہ پہلی دفعہ یہ بات کی میں نے کہا بھئی اب یہ جو سبزیاں شبزیاں لینے مارکٹ میں جانا ہوتا ہے یہ کام میں نہیں کروں گی کیونکہ میں نے وہاں پہ کچھ فکریں ایسے سنیں جو مجھے ناغوار گزرے تو پاکستان کا جو معاشرے کو میں نے یہ دیکھا یہ میں آپ کو کیپٹل کی بات بتا رہی ہوں میں نے خود observe کیا ہے کہ ہم سارا دن باہر ہیں میں نے observe کیا ہے کہ معاشرہ دن با دن جو ہے خواتین کے حوالے سے اس کی سوچ جو ہے وہ بہت پلوٹڈ ہوتی جا رہی ہے اس کی ریزن جو ہے انٹرنیٹ بھی ہے کیونکہ بچے جو کچھ اس پہ بہت ساری ایسی غیرمیاری اور ایسی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں اس پہ جس طرح کے ٹک ٹاک کا جو ٹرینڈ آیا ہے اس میں خواتین کا جو مزاق اور جو ان کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں تو یہ پھر وہ چیزیں اڈاپٹ کی جاتی ہیں کیونکہ والدین جو ہیں سپیشلی جو مدر ہے جس کی ہمارے معاشرہ میں ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ ورکنگ وومن نہیں ہے تو اس پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ وہ ہاؤس وائف ہے کہ وہ بیٹے کی بچوں کی ٹریننگ کرے تو وہ اس طرح ٹریننگ نہیں کر رہی ہیں بچوں کی کہ ان کی اخلاقیات کو مطلب ہمارے ہاں یہ بچے نے اچھے نمبر لے لی یہ خیر ہے بس یہی کافی ہے بچے کی اخلاقیات کو بہت شکریہ بہت شکریہ عزمان ناصر صاحبہ آپ نے بہت اہم جو ہے وہ پوائنٹ اٹھائے ہیں خاص طور پر آپ نے یہ بتایا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک آگے سٹپ اٹھانے کی بجائے پیچھے کی طرف گیا ہے لیکن آپ نے ایک اور موضوع بھی اٹھایا ہے کہ پاکستان میں اصل مسئلہ جو ہے وہ کمزوروں کے حقوق ہیں تو ہمارے پاس ایڈوکیٹ موجود ہیں لائرز قانون سے ان کا تلق ہے کومل ملک صاحبہ سے جننی سے ہمارے ساتھ جوائنٹ کیا تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کومل ایک تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو مخالفین کو مردوں کو بلانا اٹھا لینا ان کو تشدد کرنا ڈیرے پہ لے جانا اور کہنا کہ ہاں پہ ناک سے لکی رکھ ہیں جو اور مطلب بہت سے ایسے ظلم ہے جو مردوں پہ اس حوالے سے سیاسی انتقام ہوتا ہے بعض دفعہ جو جگیردار ہیں کہ جی اس کے وہ اپنا اس کے کھیتوں میں ایک گسگے جانوار دونوں نے پاؤں کاٹ دی اس طرح کیا مارکت پر رہتے ہیں لیکن اس کو ہم نے کبھی اس ناظر میں نہیں دیکھا کہ جی ہومین رائٹس لیکن خاتون کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہو تو ہم اس پر یہ فوراں کہتے ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا جذبہ نیوز تھا کہ آپ لوگوں نے اس اہم ٹاپک کو آج رکھا ہے اس وقت ہر طرف یہی ایک آواز ہے کہ ہمیں آئے دن کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا سننے کو ملتا ہے جو دل خراش ہوتا ہے جیسے دیکھا نہیں جا سکتا جیسے سنا نہیں جا سکتا اسی میں سے آپ کا سوال اگر میں ٹو دی پوائنٹ آنسر کرنا چاہوں تو اس میں جو خاتون ہے وہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک ویک سیگمنٹ سمجھا جاتا ہے اس میں بچے بھی آتے ہیں اس میں کمزور جیسے اورشو ناصر صاحبہ نے کہا کہ کمزور کا ایکچولی ایشو ہے اور سمٹائم میں یہ دیکھتی ہوں بینگ ویمن میں پاکستان میں میں نے دوہزار چھے میں پریکس چلو کی تھی اور الحمدللہ مجھے اپنی فیملی کی طرف سے کانفیڈنس تھا پہلے وہ مجھے بتایا گیا کہ تم نے جب باہر جانا ہے کہ تم نے کیسے بیہیو کرنا ہے اور پھر مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ کوئی بھی چیز ہوگی تو میں اپنی فیملی پر ریلائے کر سکتی ہوں میں کانفیڈنس اناف ہوں میں جس چیمبر میں گئی وہاں مجھے اچھے لوگ ملے مجھے باہر پھلیگز اچھے ملے لیکن مجھے بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا مگر اس کے ساتھ ساتھی میں یہ ضرور کہوں گی کہ آج کی خاتون جو پاکستان میں آج جیسے ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ عزمہ صاحبہ جو ہیں یہ جنرلسٹ ہیں میں وقالت کر کے آئی ہوں میں آج جرمنی سے کمپیریزم میں وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آج کی خاتون زیادہ اویر اور زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے جہاں بہت ساری چیزیں بری ہوتی آئی ہیں ہمیشہ ظلم ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ ظلم موجود ہے اب جیسے یہ ہرائیسمنٹ کا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو خواتین کی ہرائیسمنٹ پروٹیکشن کے لیے دوہزار دس میں ایکٹ آیا تھا اور دوہزار دس میں آیا تھا یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کتنے عرصہ ہم نے لگا دیا ایک لوگ کو لانے میں اس کے بعد آج تک ہم لوگ میں کافی سارے ایسے لیکیونہز ہیں یا اس کی امپلیمنٹیشن میں سامٹائم پرابلمز آ رہتے ہیں اور وہ بھی ورک ریلیٹڈ آیا تھا لیکن ہم چونکہ ساری بات اتنی ڈیٹیل میں شاید ڈسکس نہیں کر سکیں گے اپنے ٹائم کے حوالے سے مقصد یہ ہے کہ قانون اگر آ جاتا ہے تو اس کے میسیوز ہونے کا بھی ڈر آ جاتا ہے کیونکہ بہت سارے کیسز ہم نے یہ بھی دیکھے کہ خواتین نے اس کو میسیوز کیا اور جو جن کا استحصال ہوا جنہیں ریلی پرابلم ہوئی ان کی قانون تک رسائی نہیں تھی یا قانون امپلیمنٹ نہیں ہوا یا ان کو چپ کروا دیا گیا ان کو فیملی سپورٹ نہیں تھی ان کو فیملی نہیں کہا یا رشتہ داروں نہیں کہا ان کی ناتوں آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی حراس ہوتا ہے تو only اس کی صرف ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اگزاکتی ہو گئی ہے اس کی mental health disturbed ہوتی ہے اس کی physical health خراب ہو سکتی ہے وہ economically disaster میں جا سکتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آج میں اس پروگرام کی طرح یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اسے only خاتون کی تک نہیں رکھنا مرد اور عورت جو ہیں وہ معاشرے کا دونوں ایک حصہ ہیں اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ دونوں نے کٹھے رہنا ہے وہ رشتوں میں ہو وہ معاشرے میں کام کرنے کے حوالے یا کسی بھی حوالے سے ہو تو ہمیں اب ایسی progressive معاشرہ بننے کی ضرورت ہے جہاں پہ مرد اور عورت کو ایک انسانیت کی لیول پہ ایک دوسرے کی respect جو ہے نا وہ کرنے کی ذمہ داری ہے بہت بہت زبردست آپ نے گفتگو گی میرے دونوں جو پہلے مہمان ہیں وہ ایک چیز پر agree کر رہے ہیں کہ مسئلہ اصل میں صرف خواتین کی ہر آسانی کا نہیں ہے مسئلہ جو ہے وہ ایک society میں پھیلی طاقتور اور کمزور کی تقسیم کے پالے سے ہے ایک بار بار ایشو یہ فیصلہ باد کے واقعے سے ہم نے شروع کیا ہے تو میں مقصہ بانو صاحبہ جو منچسٹر میں ان کے پاس جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ایک ورجن اس واقعے کا یہ بھی آیا ہے چونکہ دونوں پہلے مہمانوں نے یہ بات کر دیئے تو اب میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ شاید اس بزنسمن کی وائف کی جانب سے تشدد کروایا گیا ہے ایک ورجن یہ بھی ہے مطلب ابھی جو باقی ہے چونکہ اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہے تو ہم حتمی رائے نہیں دیتے اس پر لیکن اگر اس طرح ہوا ہے جو کہ ایک بتانے کی کوشش کا ہی جا رہی ہے تو اس سے تو لگتا ہے مقصہ کہ یہ خواتین کی خواتین سے دشمنی ہے وہ اگر اتنی بہادر خاتون تھی تو اپنے مت کو اپنے شوہر کو اس نے بٹھا کے کیوں نہیں کہا کہ یہ جوزہ چاٹھ کے لکھاؤ جی السلام علیکم جی سب سے پہلے تمہیں معذرت فاہم کہ میں تھوڑ سے ٹیکنیکل پورٹ کی وجہ سے شرکت میں دعا طورتی دیری ہوگی اور بہت شکریہ محمود صاحب آپ ہمیشہ ایسا پروگریسیو اور معاشرتی روئیوں کے اوپر پروگرام لے کر آتے ہیں جن کی ہمیں وقت کے ساتھ ضرورت پڑھتی رہتی ہے دونوں سسٹرز نے باتیں بہت اچھی بھی کی ہیں ان کا بھی تعلق پاکستان سے میرا بھی تعلق پاکستان سے ہم یہ کہنا کہ پاکستان کی عورت کمزور ہے تو ابھی میں اس کی ریفنیشن چینج کر چکی ہوئی کہ ہم تین مضبوط قواتین آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں کچھ انجیوز کا بھی ہاتھ ہے کچھ گھر کی تربیت کا بھی ہوتا ہے اور جہاں تک بات ہوئی کہ اس کی بیوی کا جو ایشو تھا یا اس کی بیوی نے کیوں نہیں ایک کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جہاں پہ بھی کوئی ایسا ایشو ریز ہوتا ہے تو اس کو ہم بیک گراؤنڈ کو کبھی بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں جب آپ کا کرمینل بیک گراؤنڈ آ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کرمینل فیملی آپ کو کرائم سے ریلیٹڈ ہی ایشوز کو آگے اجاگر کرے گی وہ کرائم میں ہی انوالو ہوگی وہ کبھی بھی آپ کو معاشرتی پازیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کر جائے گی خاتون جو کہ جیل میں تھی ان کا دیکھیں وہ ڈرگ ڈیلنگ میں بھی انوالو ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک عورت ڈرگ ڈیلنگ میں انوالو ہو جاتی ہے یا اس کی خاندان کے دیگر افراد ایسے کرائم ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ویڈیو کلک جو ہے سامنے آ گیا نہ جانے کتنی خواتین کا انہیں احساسال کیا ہوگا کتنی بچیوں کی ان کی اسمت دری کی گئی ہوگی اسی مرد اسی عورت کے ہاتھوں یہ خدا بہتر جانتا ہے اور پاور ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جو کردار ہیں معاشرتی کردار ہیں وہی پاور میں آتے ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہو اکل کا فقدان ہو تعلیمی قابلیت کے اوپر تعلیم آپ کے کردار میں کوئی بھی ابھی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اپنی وزاعتی زندگی سے بھی اور دیگر جو آس پاس کے معاشرتی روئی ہیں ان سے بھی یہ کہتی ہوں کہ دیگریہ لے کر ہم اپنی جو پرسنالیٹی ہے اس کو ہم گروم نہیں کرتے گرومنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی سٹارٹ سے آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا اب یہ بتائیں آپ کانسلر ہیں منچسٹر میں تو کیا یہ جو خواتین کی حرسانی کا مسئلہ ہے انٹرنیشنل مسئلہ ہے دارے پاکستان اکیلے کا تو نہیں ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ منچسٹر میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں جی منچسٹر میں میرے میرے شاہر سے اگر میں جھوٹ نہ بولوں اور سچ بولوں تو منچسٹر یا برطانیہ میں پاکستان سے زیادہ مسائل ہیں یہ کہیں کہ یہاں کی عورت بولڈ ہے اور یہاں پہ ان کو ایسی ایشیوز نہیں ہیں تو بلیو میرے میں کئی مرتبہ ہوں چکی ہوئے ہیں ہم یہ بار بار جو لفظ بولتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہے پاکستان نہیں پاکستان میں نہیں ہے جہاں پہ بھی عورت اپنے آپ کو تھوڑا سا کمزور شو کرے گی وہ اس کی اپنی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر ہے کہ اس سے ہم نے کریکٹر کو کتنا بلٹ اپ کر لیا وہ کتنی سٹرونگ بن چکی لیا اور وہ انہی پیکسن فیگر سے لڑ لڑ کے اپنے آپ سے اس کی مجھے ہے مجھے سابانو کیونکہ یہ نا بڑی لطیف سی لائن ہے جو میں کومن سے بات میں پوچھوں گا کہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے یا آپ کی ضرورت سے زیادہ تعریف کر رہا ہے یعنی کوئی آپ کو پریز کر رہا ہے کہ آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں یا آپ کو کوئی گورنش ہو گیا تو اس پر ہم یہ بڑی بیعث ہے پوری دنیا میں یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے اس پر ہم بات میں بات کریں گے اور یہ کب وہ انکومفرٹیبل فیل کرنا شروع کر دیتے کہ نہیں یہ میرے خانمے آپ کچھ زیادہ ہی ہونا ہے بات یہاں پر تھوڑا چیز ٹھوکنگی کہ بہت بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ سنف نازک کو تقلیق کیا تو اس تقلیق کے ساتھ جہاں پہ ہم مرد یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو مرد کی پسلی سے بنایا گیا اور یہ اس لیے کمزور رکھی گئی اور بہت سے جب ہم شریعی نکتوں کے طرح جاتے میں اس طرف شریعت کی طرف نہیں جاؤں گی بہت لمبی بحث ہو جائے گی ہمارا اوورال یونیورسل ایک لوہ بنا دیا گیا کہ عورت کو ہم نے اس کا استحصال کرنے خواہ وہ یورپ کی ہو خواہ وہ مغرب کی مجرد کی اس کی طرف میں آؤں گا میں ابھی عزمہ کی طرف جانا چاہوں گا عزمہ عشو نیس صاحبہ آپ نے بہت خطرناک بات کہی پہلے اپنے انٹرو میں آپ نے کہا کہ پہلے میں آپ کو بہت confident feel کرتی تھی اب مجھے شاپن کرتے ہوئے جاتے ہوئے بھی دار لگتا ہے دوسری جانب ابھی تینوں پینلس نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ انسانی حقوق کا ہے لیکن یہ جو ڈیٹا ہے نے یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا آج کے پروگرام کے ساتھ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ پاکستان ایک سو سچھٹ ممالک کی لسٹ میں خواتین کے ساتھ حرسانی کے حوالے سے ایک سو چونسٹھویں ملک پر آتا ہے یعنی بلکل باٹم پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیٹا ہمارے ساتھ میچ نہیں کر رہا جو ہم آج بسٹو کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ خواتین کے جو حقوق ہے اس حوالے سے ورسٹ کنٹری بن گئی ہے چھٹے اور ساتھ میں ملک کے حوالے سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی بہت حقوق دیئے ہیں اسلام نے اس لئے آپ نامامیں بنیں حکومت کے جب ہم کہتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری پوری دو اس وقت کیوں نہیں کیوں کہتا ہے کہ اسلام نے بہت حقوق دیا ہے مزدور کو مزدوری دینے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے حالو کی ختم کرنی تھے یہ اس وقت کیوں نہیں کہتا ہے پولوشن کی آپ بات نہ کرو اسلام نے آر ایڈی اس پر کہا ہے کہ پودے لگاؤ یا کوئی بھی دنیا کا حقوق ازادی اظہار ہے رائے جب بھی کوئی بات کریں ایسا کبھی نہیں آکے کوئی بھی بندہ سے کہے گا کہ یہ آپ نے کون سی بات شروع کر دیجئے اسلام نے پہلے بہت سے پوک دیجئے ہوئے ہیں صرف خواتین کے مسئلے بھی یا آ کے کیوں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں خواتین کو پوک دینے کی ضرورت نہیں آر ایڈی اسلام نے بہت سے پوک دیجئے ہیں کیا کہیں گے اصل میں خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے تو خواتین سے ایک خوف ایک تو ہم حراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا اس سے ہٹ کر میں اس پر بات کروں گی جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ خواتین کے حقوق پہ ہی کیوں کہتے ہیں کہ کیوں بات کی جائے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین کو مطلب ہم چھوٹا گھر سے جب تربیت ہوتی ہے بچے کی تو اس کو یہ بتایا جاتا کہ بیٹا جو ہے وہ سوپر ہے اور بیٹی جو ہے وہ کم اکل ہے بیٹے کو آپ دیکھتے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کیونکہ میرا تعلق تو پنجاب سے ہے آپ بھی پنجاب سے ہیں تو پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی اسی بہن جا رہی ہے کہ یہ کسی کام کے ساتھ چھوٹے سے بیٹے کو بھائی کو ساتھ بیٹھیں یا ماں جاتی ہے تو چھوٹا سا بیٹا ساتھ جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ اکل مند سمجھا جاتا ہے اس خاتون کی نصفت تو یہ جو ایشو ہیں یہ تو ہیں دوسرا اب ہمارا عدب سارا اٹھا کے دیکھ لیں آپ جتنے لطیفے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ سب میں آپ کو عورت کی ایک اور طرح سے تضلیل نظر آتی عدب پہ میری ایک دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ عدب کے معاملے میں بھی اگر عورت کی بات ہوتی اس کی آنکھیں ایسی ہیں اس کے ہونک ایسے ہیں مطلب پورا ایک وہ نا اور یہ ایک سکیچ بنا کے اس کا پیش کیا جاتا ہے جہاں تک حراسمنٹ کی بات ہے میں بالکل یہ بات کرتی ہوں ہم سب پاکستانی ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنے گھر کے بارے میں بات کریں جا کے کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے لیکن یہ ہو رہا ہے اس کو ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ جب تک ہم مانیں گے نہیں تو ہم معاملے کا حل نہیں کر سکیں گے میں سمجھتی ہوں حراسمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان میں پچھلے کیونکہ ایک عرصے سے میں بھی ورکنگ میں کر رہی ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ معاشرہ روز پروز جو ہے وہ اس طرح بڑھ رائے حراسمنٹ کے آپ نے ابھی یہ چودہ گست پہ جو بات کی جو فارنر خواتین تھی مطلب یہ کتنی شرمنگی کے بات ہے کہ قوم کا جب جشنہ ازادی ہوتا ہے یہ تو وہ فارنر ہم ڈرتے ہوئے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے ہم بچیوں کو کہتے ہیں کہ آج تو بالکل باہر جانے کا حال نہیں ہے چاند رات جب عید پہ ہوتی ہے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے آپ کہتے ہیں نہیں مطلب یہ کیسی ایک چیز ہے کہ ایک نیشن جو ہے اپنا جو نیشنل ڈے ہے وہ خواتین کو حراس کر کے ان کے گاڑیوں میں پٹاخے پھینکے جس میں گھا عورت بیٹھی ہوگی ان کو عجیب و غریب قسم کے فکرے بول کر تو وہ یہ سارا کچھ کریں اسی طرح سے اگر آپ یہ دفاترز میں جا کے دیکھ لیں ایسی خواتین جو کچھ مسائل لے کر کہیں جا رہی ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں وہ مطلب یہ یہ ایشو جو ہے پاکستان میں واقعی پچھلی ایک دھائی سے بہت بڑھائے اور یہ بڑھتا جا رہے اور اس پر قوانین کے ساتھ ساتھ اویرنیس کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے ہاں بلکل اس پر بات نہیں ہو بہت شکریہ میں کومیل ملک صاحبہ کی طرف جانے کی کوشش کروں گا ایک تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح دیکھتی ہیں بے شک آپ لاہور سے مطلب اللہ کے حوالے سے آپ نے ایجوکیشن لی پر آپ جنرلی پہنچی کیا ڈیفرنس دیکھتی ہیں آپ یورپین معاشرے کا اور پاکستان معاشرے کا ہواتین کی حرسانی کے حوالے سے اور کیا سمجھتی ہیں جو پہلے بات کی مقدسہ نے کہنے ہرسانی تو پوری دنیا میں ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو کیا اتنی ہی ہوتی ہے مطلب دیفرنس کتنا ہے بسوں میں ٹریول کرنے سے لے کے تو شاپنگ کرنے تک اور دفاتر میں جا کر انفرمیشن لینے تک ہمارے تو حالت جا ہے کہ کوئی خاتونہ کے دفتر میں انفرمیشن لے تو اس کے چرے پر زومینی سی ہسی آجاتی ہے ایسا میں نے یورپ میں تو نہیں دیکھا کہ کیونکہ کوئی انفرمیشن لینے آئی ہے تو میں خسنا شروع کرتا ہوں تو اس پر کیا کہیں گے آپ جنرلی کے حوالے سے جی اس کے اوپر تو ہم دکھی باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب میں یہاں دیکھتی ہوں اور جو میرا اپنا پرسنل ایکسپریئنس ہے نو ڈاوٹ آئی گاٹ ایوٹ آئی گاٹ ایوٹھنگ ان پاکستان ان حمدللہ عزت بھی ملی کام سیکھا زندگی کو سمجھا اور لیکن میری فیلٹ بطور وکیل ایسا فیمیل اور چیلنجنگ تھی اور میں نے یہ بھی دیکھا فرق جو مجھے لگا وہاں ہی فیل ہوتا تھا کیونکہ جب آپ پاکستان میں موجود ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے بس ہم نے تو سب کچھ کرنا ہے تو آپ کو اگنور کرنا ہے ہمیں گھر سے ہی اس خیرت آپ اگنور کریں آنکھیں نیچی کر کے چلیں شروع سے ہی نا آپ کو ایک سبق پڑھایا جاتا ہے یا جیسے عزمہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بچے کو ساتھ بیج دیتے ہیں کہ آپ کا بھائی ہی جا رہا ہے خیر میں نے تو بہت اکیلے ٹرائول کیا لیکن جو میرے اصاب کو ایک ریلیکسشن فیل ہوئی وائل ٹرائولنگ الون ہیر لیکن جب میں یہاں آئی تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آپ کو کوئی اس طرح سے نہیں سٹیئر کرتا جس طرح سے پاکستان میں آپ کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اور آپ جا رہے ہیں روڈ کے اوپر تو یہی نہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی بری نظری دیکھنی ہے they have the full right کہ وہ آپ کو جج کریں آپ کے بارے میں کومنٹ کو کر سکتے ہیں اور harassment بھی ہوتی ہے اور نہ انہوں نے کبھی زندگی میں دوبارہ ملنا ہوتا ہے نہ کچھ اور and this doesn't make any sense تو actually تکلیف اور پریشانی کی بات یہ ہے ایسا کیوں ہے ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں یہ ایک علمیہ بنا ہے جس کی وجہ سے یہ پروبلمز آتے ہیں although کہ مرد ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہے جن کے بغیر گھر نہیں چل سکتے جو پیرنٹس میں شامل ہیں بھائیوں میں شامل ہیں پروٹیکشن دینے والوں میں سے ہیں تو زاہر یہ ہر جگہ اچھے بورے لوگ ہوتے ہیں but this is a big difference I felt کہ I never thought کہ مجھے mentally you know alert رہنا ہے کہ میں کیسے جا رہی ہوں کیا کر رہی ہوں اور کوئی سٹیر تو نہیں کر رہا یا کچھ بھی although یہاں پہ بھی problems ہوتے ہیں لوگوں کو different طریقے سے مگر ان کا mechanism ایسا بنا ہوا ہے لوگ ان کو ڈیل کر لیتے ہیں ان کو شکایت کر دیتے ہیں law accordingly act کرتے ہیں تو میرے حال میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ایک تو awareness نہیں ہے پاکستان میں پھر اگر laws ہیں اور punishments ہیں ان کی بھی awareness نہیں ہے کہ اگر کسی نے بیسے نہیں انسان بننا تو وہ در کے بن جائے اور پھر اس کے بعد یہ آجاتا ہے کہ وہی کمزور اور طاقتور کی جنگ ہے طاقتور غلط نہ بھی ہو تو اس میں کچھ بنانا ہو تو اس کے لیے کچھ ایسے راستے ہیں جہاں سے وہ اپنے لیے چندے create کر سکتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یورپ میں جو خاتون ہے جیسے یوکے میں تو برطانیہ میں بھی مقدسہ آپ کے پاس بیٹھی ہیں جو کونسلر بن گئی ہیں یورپ میں اگر پاکستانی ہواتین اس طرح ایکٹیو نہیں ہو سکی تو اس کی کیا وجہ ہے کیا وہ معاشرہ ان کو نہیں ہونے دے رہا یا وہ خود ہی نہیں جا رہی کہ ٹھیک ہم گھر پر بیٹھے لگتے ہیں اس میں جی یہاں جرمنی میں میں ایک پاکستانی لیڈیز ان جرمنی کا ہمارا گروپ ہے تو وہ بھی ہم وہاں پہ پوچھش کرتے ہیں جتنی ہیلپ فیمیلز کی ہو سکے یا ویسے بھی انٹیگریشن کے لیے ہلپ ہو سکے تو جو چیزیں میں دیکھتی ہوں اس میں میری آپزرویشن یہ ہے کہ آپ کو جب تک فیملی آپ کی سپورٹ نہیں کرتی تب تک ایک عورت جیسے ہمارے معاشرے کے عورتیں دیکھیں یہ بیوٹیفل بات ہے کہ ہم اسلام کو اگر صحیح طریقے سے یوز کریں جو کہ ہم میسیوز ملے گی آج اگر میں آپ کے پروگرام میں آئی ہوں تو میری فیملی مجھے فل سپورٹ کرتی ہے کہ میں آگے لوگوں کی تھوڑی ہلپ کر سکتی یا اپنی کریئر کے لیے کچھ بھی کرنا چاہوں تو میں کر سکتی ہوں اگر مجھے سپورٹ نہیں ہوگی تو میں یہ نہیں کر سکتی تو سیم اپلائی بہت شکریہ مجھے ایک آپ نے بات کی تربیت کے حوالے سے بھی اور اگر پاکستانی بچے جو ہیں وہ خواتین کو اس طرح رسپیکٹ نہیں دے رہے جیسے پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ایک رکشے کے اوپر واقعہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں نے یا نوجوان نوحان کہنے اور کوئی اپجیکٹ کے طور پر ہی لے لیا یعنی اس کے اپنے گھر میں بھی تو کسی مان کے مطلب اس کی مان کوئی ہوگی ایسا تو نہیں کہ گھر میں ہم نے جیسے عزمان نے بات کی کہ ٹک ٹاک آگیا جدی ٹیکنالوجی آگی لیکن جدی ٹیکنالوجی کا بہنوں کی تربیہ سے گھر میں بھی تو بتا سکتے ہیں یا والد کی تربیہ سے نا خالی خواتین کی نے کہہ رہا تو یہ کیا سوسائیٹی میں سلوشن کی طرح جانے کی کوشش کرے تو کیا کرنا ہوگا سوسائیٹی کو کہ وہ دنیا میں اجادات ہوتی ہیں تو ان سے مزید بہتر طریقے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے ملک میں کوئی نئی اجاد آتی ہے تو کہتے کہ بہت شکریہ محمود بات یہ کہ ٹیکنالوجی کا جب کیا جاتا ہے گھر کی کہتے نا تربیت ایسی ہو جو ماں کی گول سے لے کبر تک تربیت آپ کے ساتھ چلے تربیت ایسی ہوتی ہے ہمارے بھی تربیت پاکستان میں گلی محلوں میں ہوئی ہے ہم کوئی محلوں میں نہیں پیدا ہوئے ایک میڈل کلاس فراملی سے میرا اپنا تعلق ہے میری مدر پڑی لکھی نہیں تھی لیکن ان کی تربیت نے ہمیشہ بیٹوں کے مقابلے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے تو اس کو بیٹی کو اکنور کیا جائے جس گھر میں بیٹی کو عزت دی جاتی ہے وہ عزت دینا بھی سیکھ جاتی ہے جہاں تک ہم نے بچے کی مثال دی تو جب مائی لا پرواہ ہو جاتی ہیں ہمارے میڈیا میں جو طبعی ہمارے ملک میں جو پاکستان میں بچوں میں بیراروی کے جو شکار ہوئے ہیں اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ کوئی لاؤ اور کی سیچویشن پاکستان میں نہیں ہے میرے سامنے لسٹ پڑی ہوئی ہے پاکستان پینل کورٹ کی طرح جو بل پاس ہوا ہوا ہرہی پلی پلی کیا آپ میں جو پاکستان میں میری شیرہ جنرلسٹ بھی ہیں اور پولیٹیکل کام بھی کار رہی ہیں تو وہ خود اس چیز کو ایڈمیٹ کریں گی کہ لاؤ تو بن ہے کیا وہ ایمپلیمنٹ ہوئے کیا کسی نے فالو کیا کہ وہ ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے جتنے بھی لاؤز پینل کورٹ کے تحت بنے ہیں ہرائسمنٹ کے ان کی ایمپلیمنٹیشن ضروری ہے بہت زیادہ لازمی ہمارے اس کا اور اس کے لیے اگر اگر ہم اس کو کیا بھی گیا کئی جگہ پر لیکن اگر اس کو ہم کورٹ کا حصہ بنا دیں جو لاؤز ہیں ہرائسمنٹ کے حوالے سے جو سیچویشن جا رہی ہے پاکستان میں تو میں تو سمجھتی ہو گیا یا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بین نہیں لگا ہر طرح کی آزادی سے چھوٹے بچے میں نے دیکھا پاکستان میں میں شفاق کے ساتھ کام کرتی رہی میں اور فامڈیشن کے ساتھ کام میں نے کیا میں نے نہیں دیکھا کہ کہ گورنمنٹ کے اداروں نے جا کے ایسے انٹرنیٹ کیفز کے پر بندی لگائی ہو یا ہم کو بند کیا گیا چہاں پہ بچے بیر عربی کا شکار ہو رہے ہیں یا ہر چیز ان کے لیے دنیا ساری کھل کے سامنے آگ ہوئی ہے تو جب ایسی چیزیں ماں کو نہیں پتا ماں کو ڈراموں کی طرف لگا خواتین بھی تو پچھ بھی نہیں کر رہی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک پیکج کیا ہو کہ جو مولانا نے ہمارے بارے میں لینگویج استعمال کی ہم اس کے خلاف ہیں یا جو عمران خان صاحب لینگویج استعمال کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں چاہے ہمارا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے یا اگر کوئی بھی نون لیگ کے اپنا خواجہ صاحب نے کوئی لینگویج استعمال کی تو ہم ان کے خلاف ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہمیں یہاں پہ سپورٹ کر رہی ہوں آپ آپ کو کیا پتہ کتنی اور خواتین لیگ پولنگ گلی بیٹھی ہوں گی نہیں آپ یہ ایک فطرتی عورت جو فطرت نے اس کے اندر ڈالا ہے قرآن میں بھی اس کا پھر بات ہے کہ ہم باتوں میں اس سوال نہیں کرتے میں اس میں جانا چاہوں گا اس سوال کو لے کے ایک تو آپ کا جواب آیا ہے منچسٹر سے وہ کہہ رہے ہیں جی محترمہ عدب اور شاعری کی میں تو ہم نے عردو کی تعریف کی کی ہے آپ کیا یہ کہہ رہی ہیں اور یہ مصطفیہ شریف کی طرف سے ماشاء اللہ کہا جا رہا ہے اور تارک بٹی صاحب سب کو کہہ رہے ہیں گریٹ پروگرام کہہ رہے ہیں جی محمد آمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اہمیشو پہ بات ہوئی اور اس کے ساتھ ماجد پیارا صاحب بیل سیٹ کہہ رہے ہیں اور جب پاکستانی میں اور تو میرا جس میرے مجھ کا نارہ لگاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا ساکب نظیر صاحب یہ ضرور کریں کے بعد میں کہ نارے بھی مردوں نے ہی جی سائد کرنے ہیں اچھا یہ عزب کے حوالے سے جو آمر خان صاحب نے کوئیسٹن کیا ہے کہ ہم ہمارا میں اگری جو بات آپ نے پارلیمنٹ کے حوالے سکی میں اس حوالے سے میں خود پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہوں لیکن میری بہت ساری ریزرویشن ہیں کہ ایسی خواتین اسمبلیوں میں آتی ہیں جن کا جو میرٹ پر نہیں آرہی ہوتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یا تو بھائی بیٹا شور کوئی اسمبلی میں ہوتا ہے یا کسی خاتون کو بلائز کرنا ہوتا ہے اور میرا خیال میں جان بز کر ایسا ہوتا ہے مطلب میں نے اس پہ بہت لکھا بھی میں اس پہ بولی بھی کہ فیصلہ سازی کی جو کمیٹیاں ہیں ان میں خواتین نہیں ہوتی ہیں جو خواتین ہوتی ہیں وہ اس پہ کچھ خواتین بہت اچھا کام بھی انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے کیا لیکن وہ بہت تھوڑی تازاد میں ہیں مجورٹی خواتین کی ہے اس کے پاس پرادا کا پرس ہے اور میرے پاس گوچی کے گلاسیز ہیں اور میں نے فلان سے مطلب میں خود وٹنس ہوں اس چیز کی کہ خواتین کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ یا تو فیشن ہوتا ہے یا پھر جی حضوری ہوتا ہے مطلب خواتین کیوں ہے میں اسی ویسے میں نے تو کہا تھا پاکستان میں پیٹیشن دائر کروں گی جرنل الیکشن میں خواتین جائیں ڈائریکٹ الیکشن جیت کرائیں ان کو پتا چلے کہ اس طرح سے سٹرگل کر کے اسمبلی میں آتے ہیں تو پھر وہ ان مسائل پر بات کریں گی لیکن اس کی خواتین نے ہی مقالپت کی تھی کہ آپ خواتین کا راستہ روکنے کی بات کیوں کر رہی ہیں تو یہ بات نہیں ہوگا کہ کسی خاتون کو اس طرح تنگ کر جو ہے یہ حراسمنٹ ہے شوگل نہیں ہے اس کی ایک سزا ہے اس پہ مجھے آپ جب موٹر وے پہ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر میرا خیال میں یہ بھی ہے ہاں اس میں ایک بات شاید کسی نے کی تھی کہ اس میں خواتین بھی میس یوز کرتی ہے میں سمجھ کیوں خواتین بھی میس یوز کرتی ہیں راسمنٹ کے جو قوانین ہیں لیکن اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہیں تو جان پر تال کرنے کے بعد جب یہ کام کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا میس یوز ہو گا جی یہ ساکر نظیر صاحب نے پاکستان میں خواتین ہے یہ بہت جو ہے ہر سال اس پر بحیس شروع ہو جاتی ہے اور اس میں بھی شاید خواتین کی غلطی ہے کہ اگر ایک مل کا مسئلہ باجرے کی پر سے بیچاری بیجار و مددگار پڑی ہوئی ہیں خواتین کے یہاں پر جو فارمر خواتین ہیں جو ہو گئے ہوں گے کہ ضروری نہیں ہے پاکستان کی حواتین کو اتنا بے کفنا سمجھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور اگر کوئی کسی جگہ پر کوئی نارا لگ رہا ہے تو مردو کبھی یہ کام نہیں بنتا کہ صرف اسی کوئن کو لے کہ ساری جدو جہدی جو ہے وہ فضول ہے یہ بھی ایک میرے خرم مردوں کی جگہ پہنچ بھی جاتی ہے تو پھر بھی اس کی بات کو حمیت نہیں دی جاتی کیا کہتے آپ جی اس میں سچائی ہے کیونکہ پاتریارکل سوسائیٹی ہماری بن چکی ہے پرابلم یہ ہے کہ ہر مسئلہ حل تو کرنا چاہتے ہیں کہ اچھے نام بھی ہم سب کے بن رہے ہیں کہ اس میں جب تک ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بولیں گے اور اماندار نہیں ہوں کہ ہم وہ نہیں کر سکتے جہاں تک پارلی مان کی بات ہے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ مرد ہو یا خواتین ہو آم آئی ام اگینسٹ کہ کیسے وہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں اور کوالی فائیڈ نہیں ہوتے یا ہمارا کوئی ٹرائٹیریا جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت بھی ہے جو پالیٹکس میں لوگ آتے ہیں اور خواتین کا دیکھیں معاشرے کا کوئی بھی سیگمنٹ ہے پارلیمان کی ہر تک ہی نہیں ہے ان کو جہاں تک بھی پہلے تو عقل سے پیدل سمجھا جاتا ہے اگر یہ کوئی نہیں کہے گا تو غلط ہو جائے بات ٹائم کی ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں ہمیں بہتری بھی نظر آتی ہے بھی اس میں ایوری سیٹیزن کو حق ہے کہ وہ پروٹیکشن اسے ملے اس میں یہ نہیں لکھا کہ عورت کو کیلی ملے یا مرد کو ملے یا بچے کو ملے یا ٹرانس جنڈر کو ملے یا بوڑے کو ملے ہم سب کا یہ حق ہے کہ اس کو پروٹیکشن آف لاو ملے اور اسی چیز کو ابھی تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں اس کی وجہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کیسے ورک کر رہے ہیں پولٹیشن کیسے اور ہم بزاتے خود انسان کیسے ہیں تو بات ہماری انسانیت اور تربیت پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ ہم سارے نہیں یا تو ہماری جو پڑی لکھی خواتین ہیں وہ شاید ہائی سوسائٹی سے تلق رکھتی ہیں اور وہ کاپی کر لیتی ہیں یورپین قوانین کو کہ مرد کو کڑا لگا دیا جائے گا وہ دو سو میٹر تھا گھر کے نزدیک نہیں آسکتا یہ وہ کیا ایسا نہیں لگتا کہ وہ گراؤنڈ جو نعرہ بیسیکلی یہ نعرہ بھی پاکستان کا نہیں یہ بھی کوپی پیسٹ ہے دوسرے ممالک سے لیا ہوا تو ایسا کیوں ہے کہ ہماری جو وہاں پہ خواتین ہیں جن کا تلق لاؤ سے بھی ہیں گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنے کی کوششش نہیں کر رہی ہیں میں دیکھا ہے کچھ عورتیں ہوتی ہیں میرے پاس وہ عورتیں کام آتی ہیں جو اپنا منتل ایویل لیول رکھ کے مردوں کو زج کرنا چاہی ہوتی ہیں ایسے لوگ میرے پاس کام آتے ہیں میرے پاس وہ آتے ہیں جو جن کا برا حال ہو چکا ہوتا ہے اور میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی بھی اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا ایک لیول آجاتا ہے جس وقت کسی کی مینٹل ہیلتھ کسی اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے میں جرمنی کی بات کر رہی ہوں پاکستانی فیملی کی ان میں سے اس لیول تک کچھ لوگ ہیں جو چیزوں کو مل رہا تو ان کو نظام نظر آتا جو آلریڈی پہ پہ پرویل کر رہا تو ہمیں مقصد یہ ہے کہ کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس کریئیٹ کرنا ہے اپنی سوسائیٹی میں اس میں لوگوں کو پوزیٹیو رول بھی پلے کرنے کی ضرورت ہے اور جو میں نے جرمنی میں میڈییٹر کی جو ابھی کام شروع کیا ہے اور جو میری وہ مجھے مسلاہ ہی یہ لگا کہ لوگوں کو ایک ایسے ثرڈ پرسن کی ضرورت ہے جو درمیان میں ایک دفعہ کوشش ضرور کرے سنسیر اور لوگ ان کے پاس آئیں کوٹوں میں جانے کی بجائے کوٹس میں جانے بجائے اپنا ماملہ اگر وہ بہتر ہو سکتا ہو اگر وہ فیملی بج سکتی ہو تو وہ ضرور اپنے لئے کوشش کریں بٹ فر بہت سائیڈ شوید بی کمیٹید تو کیپ دفعیمیلی ایک خات سکالی میل بج سکتی اور چیزیں ایک سٹریم پہ جاتی ہیں اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں تو ہمارے ملک میں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بیلنس کیسے لاسکتے ہیں اور عورتوں کو بھی اتنا ایک سٹریم پہ نہیں جانا چاہیے اور مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پرابلم آرہی ہے کس وجہ سے آرہی ساملی تو دونوں کو پیاری ہونی چاہیے نا ایک بندے کے رساب ستر نہیں چل سکتی ہو بہت شکریہ کامل میں مقدسہ بانو کی طرف جانے سے پہلے کچھ questions آئے ہیں عمر خان صاحب کے بارے میں گھر بہت انٹرسٹن بہت ہمارے پاس ٹائم جو بہت کام رہ گیا ہے ہم نے اس کو وائن اپ بھی کرنا ہے پروگرام کو رجب جو صاحب صاحب آمر مقصود صاحب جو کہ رہے ہیں کہ عردو کو عزت تو دی جاتی ہے لیکن قانون کی اکمرانی نہیں ہے اس کو صد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مرد ہیں وہ بھی جب فیملی کے ساتھ جا رہی ہوتے ہیں تو غیر محقوب سمجھتے ہیں بڑا اچھا جملہ شاید یونس بٹ صاحب نے یا کسی ایسے مزا نگار نے لکھا ہے کہ پاکستانی مرد جب اکیلا ہوتا ہے جب اپنی عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو دوسرے مردوں کو گورتا ہے تو یہ سوسائیٹی کی منافقت ہے اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا مقدسہ آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو جنرمنی میں کام کر رہی ہیں پاکستانی جو خواتین ہیں جو اس سوسائیٹی میں یورپ میں بھی ایسا ہوتا ہے اور یہاں پہ پاکستانی خاتون آتی ہے تو وہ یہ سمجھ لیا کہ شاید مجھے آزادی مل گئی ہے تو میں برپور طریقے سے ان قوانین کا فائدہ اٹھانے کی کوشتی کرتی ہوں چاہے جنرنی ہو چاہے یورپ ہو برطانیہ ہو تو مدرہ ایک تفہ پھینڈا لگوال کیونکہ یہاں کا قانون جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے مس عبیوز کر رہے ہوتی آپ جب سمجھتے ہیں کیسا ہوتا ہے یا ایسا بلکل نہیں ہوتا سچ پھول ہوتی سچ پھول ہوتی مردوں کا استحال کاری برطانیہ میں سوسی طور پہ اور یہ بہت بہت بنا دے کیونکہ یہ کہہ جائے کہ میرے ہوتی مجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں اور جب یہ سمجھتے ہیں اسے بلوایا جاتا ہے میرے ہوتی مجھتے ہیں سمجھیں کہ مرد کی زندگی وہیں پہ اس کے اوپر بہت بہت بڑا دھپا لگا دیا چاہتا ہے تھوڑی سی بات میں آپ کی پریویس قویسشن میں بھائیوں نے قویسشن بھی کیے اس میں عورت مارج کے حوالے سے چونکہ میں بہت زیادہ اس میں انوالو رہی وہ پپٹس ہیں اور وہ جو لکھا بول رہی ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ ایک وہ نہ تو ان کا تعلق میڈل کلاس سے ہے نہ لوگ کلاس سے ہیں نہ ان کو پتا ہے کہ کہاں پہ خوابتین کے حقوق ہیں اگر لٹس پوز وہ مٹھی بھر عورتوں سے اتنے مرد خوف ست ہیں تو جو پڑے لکھے مرد ہیں پاکستان میں وہ کیوں نہیں لشکر بنا کے باہر نکلتے کیا انہیں نہیں پتا کہ ہماری بی بیویوں کے ہماری بہنوں کے ہماری ماں کے حقوق کام مارے جا رہے ہیں وراسط کی بات آتی ہے تو کیا باپ بھائی بیٹے ماں کو بہن کو بیٹی کو وراسط حصہ دے رہے ہوتے ہیں قرآن کی منافی کر رہے ہوتے ہیں حدیث کی منافی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ مرد کیوں نہیں نکلتے ہیں استحصال ہو رہے عورت کلاس میں رہے میڈل کی عورت ہے اس کو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر کے اس کو اپنے میس یوز کر رہا ہے اس کو سیکشل عیبیوز کر رہا ہوتا ہے با اینی مینز کام کی بات لیکن جو بات آپ نے کی برطانیہ کے حوالے سے بات کی جائے تو جب یہاں پہ عورتیں آتی ہیں پاس پاکستان سے نہیں آئی تو یہاں پہ جو بچیاں ہیں وہ بھی بیو 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 گئی ہیں لیکن وہ 5% کیس ہے 95% جو یہاں پہ مردوں کے اوپر کی جاتے ہیں تو سیٹل محول کرتی ہیں محول کرنے سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس کو اپنے کابو میں کرتی ہیں جہاں پہ پلاننگ ہوتی ہے وہاں پہ دیکھیں ڈاکومنٹس گھر سے گائب بہت مزا رہا تھا بہت لمبا پروگرام ہے بہت سے گویسٹن بھی نیچے آگئے تھے لیکن ہم نے اس کو وین اپ کرنا ہے صرف دس منٹ رہ گئے ہیں ازمہ اوشوان نوصر صاحبہ جب ہم کوئی بھی ایشو ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں تو اس کا انڈ کیا ہے اس کو حل کیسے کرنا یہ جو بدنامی ہوئی پاکستان کی اسلام آباد میں اور پوری دنیا میں ایک مزاق بن کر ہم رہ گئے اور دوسری جانب یہ جو فیصل آباد میں واقع ہوا انسانیت کی اس سے بڑی توہین اور تظلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کیا کرے ہم سوسائیٹی کیا کرے جو آپ نے شکوک و شباد کا ظاہر کیا کہ اب تو مجھے بھی فو فا تہل ہو جی زرہ پولٹیکل ایکٹیوست ہیں کیا کرے کیا کرنا چاہیے سوسائیٹی کو پارٹیز کو سماجی ورکرز کو اور ہمارے رہنمائی ملت کو محمود صاحب آپ نے جو بات کی ہے کیا کرنا چاہیے سوسائیٹی کو بہت ساری چیزیں فیملی جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ آئیس کا نشہ بھی کرتے ہیں کچھ ڈرگ سپلائی کے کام میں بھی ان والو ہیں لیکن ان کی جو آج ہے وہ بیل ہو گئی پچیس ہزار پی دی ہے اور بیل ہوگی تو مطلب وہ کل کو کیس سے بڑی آرام سے نکل جائیں گے اور جو لڑی وکٹم ہیں یا اس کو پریشر آئیز کر لیا جائے گا اور وہ کہے گی کہ جی میں نے بس ماف کر دیا ہے اور بات ختم ہو جائے گی تو یہاں پر جو سب سے بڑی میں موبائل ہے بچے کی ایج نو دس گیارہ سال ہے آپ اس پر فیس بک دیکھیں ٹک ٹاک دیکھیں اب تو فیس بک نے ایک وہ کر دیا ہے اس میں اتنی غیر میاری قسم کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں بچے ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ وہ نافذ کرنے کی ادارے ست کو اور علماء بھی میں کہتی ہوں جب علماء بھی کہیں کہ جنت میں یہ ہوگا تو وہ بھی ذہن خراب کرنے کی بات ہے جنت میں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی صرف حور کی کمر پہ آپ کیوں اٹک کے رہ گئیں وہ ہر وقت اور ہی طرح سے آج کعوے میں لارے ہیں تو وہ بھی ضرورت ہے اور جب یہ ہوگی تو معاشرے میں کچھ بہتری کا امکان ہے ورنہ یہ بہت بڑے بگاڑ کی طرف بہت شکریہ عزمان شانسر صاحب آپ نے کہا یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے پورے معاشرے جس میں علماء سے لے کسی بھی سکول میں جاتے ہیں اور ہائی سکول تک بہت سکول میں بھی کمپلیٹلی بین ہے اگر بچہ فون لے آج آج کلاس کے اندر تو اس کے والدین کو گھر میں فون کیا جاتا ہے کہ آج کے بعد اگر کلاس میں لے کر آیا تو بین کر دیا جائے گا پہلے سکول کے اندر اگر فون لے آج پکڑا جائے گا یہ کویسٹن ہے کہ ہم یورپ میں بچے رہ رہے ہیں جو فیملیز رہ رہی ہیں کیسے اس کو ہم جو برطانیہ میں خواتین نے لیا ہے یورپ کی خواتین بھی نیکس سٹیپ لیں اب وہ نکلے گھر سے اور جا کے اپنی جاب تلاش کریں اور آپ کی فیملی آپ کے اوپر ترسٹ کرتی ہے تو کیسے ہم یورپ میں لینے مردوں کو یہ کہیں کہ انہوں نے ضرورت ہے کہ اس کو مزید پیلایا جائے اور خواتین جو ایکٹیو رول پلے کریں یورپ میں اندر دیکھیں اس میں تو میں درخواست کر سکتی ہوں فیملی سسٹم کو اور تمام لوگوں کہ انہوں نے جب مل کے یہاں پہ سوسائٹی میں رہنا ہے بچوں کو بڑا کرنا ہے تو جیسے جرمنی میں ہمیں زبان کا بھی مسئلہ آتا ہے تو میں دیکھتی چاہیں گے تو آپ اس طریقے سے نہیں کر پائیں گے تو فیملی کے لیے تو میں ان سے یہ ہی کہوں گی کہ مردوں کو یہ سوچ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ایک ایسا دے رہے ہیں جس ہم ایک اچھی فیملی بھی ریپریزنٹ ہو پاکستانی بھی ہمارا اچھا امیت جائے دوسرے اچھا کر رہے ہیں لیکن دیکھیں کرنے جو ہے اگر کوئی ایک شخص بیمار ہے تو جب تک وہ ارادہ نہیں کرتا کہ ایک فیملی کا آپ دیکھیں ہمارے جذبہ سے بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے گروپ ہیں ہمارا اپنا لیڈیز کا گروپ ہے ہم لوگ جتنا کہہ سکتے موٹیویٹ کر سکتے کوئی پروبلم لے کے آتا ہے ان کو جنوری سنسیرلی ہم گائیڈ کر سکتے کہ 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 جا سکتے ہیں لیکن بیوٹی تو یہ ہے نا کہ فیملی آپس میں جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ایک کوپریٹیو سسٹم کے باہر پریزنٹ ہو نہ کہ وہ ایک سکیٹر اور وائلنٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں وہ کوئی لیگلی کر رہا ہے کوئی جان بوچ کے کر رہا ہے یا نہیں ایک فیملی خراب ہو گئی تو آپ کا معاشرے کا سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس ٹوپک بھی اور بچوں کی سکول میں بھی ان کو گائی کیا جائے تاکہ وہ چائل ڈی بیو سے بچ سکیں خواتین کو جہاں جہاں مختلف آداریں ہیں وہاں پہ مطابق کو کمپلشن ہے کہ وہاں پہ جو ہے انکوائری کمیٹیاں بھی بنای جائیں پوسٹرز لگائے جائیں کوئی ایسا میکنیزم کرییٹ ہو کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ وہ جا سکتی ہیں کیا کر سکتی ہیں میں ایک مینشن کرنا چاہوں گی ابھی ریسنٹلی ہرائیسمنٹ کا کیس ہوا تھا اٹھلی میں میرے خیال میں کوئی ان کے کونسلیٹ میں ایسے ہوا تھے ایمبیسی میں ایک خاکون کے ساتھ آفیسر کی طرف سے کیا گیا اور وہ ڈیل کیا گیا پراپرلی اور جو ہماری امبیس پرسن ہے کشمالہ تاریخ ان کے وہاں پہ جب کمپلینٹ گئی ہے تو میرے ایک کلیگ ہیں احمد پنسوٹا صاحب انہوں نے ان کا کیس تن ٹیسٹ کیا تھا تو وہ ایک سٹیپ ہے ہے اور بڑے لیول تک جا رہی ہیں لیکن سٹیو ٹائم تو جو ہے وہ موجود ہیں تاثر تو ہے کہ فلان عورت جو ہے وہ برکا پہنتی ہے وہ نکاب کرتی ہے فلان پاکستانی عورت جو ہے برطانی لیتی اس لیو اچھی خاتون نہیں ہے یہ برطانیہ میں کیسے کرنے کی کوشش کریں برطانیہ میں بھی دیکھیں جو باقی جو یہاں کے یورپین ہیں یا انگلیش فامل ان میں ایشیو نہیں ہیں جو دوبٹہ اور کپڑوں کے حوالے سو جو ٹاپک ڈسکرس کیا جاتا ہے وہ آپ دیکھیں گے وہ پاکستانی کمیونیٹی بنگلہ دیشی خواتین میں کیس ہیں اور وہ انہی عورتوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں جو ان کے اویرنیس ہی تھوڑی سی جب اویرنیس آتی ہے تو بگاڑ پیتا ہو جاتا ہے وہ اس کو گائیڈ کرنے والا نہیں تو گائیڈ لائن ہوتی ہے یہاں پہ بھی کھڑگیوں کے پیچھے بیٹی بیدیاں ہر وقت چوبیس گھنٹے جن کو اجازت نہیں بیٹ جانے کی شاپنگ بھی ہزمن نے گھر کے لانی ہے کھانے کے لیے جانے ہے ڈاکٹر کے پاس جانے تو ساس یا ہزمن ساتھ جائے گا پورا باڈی گار کی طرح ایسا ماہول کی جاتا ہے بچوں کے ساتھ بھی کنورسیشن جب ہیلتھ ویسٹر آتی گھروں میں بچوں کو چیک کرنے کے لیے تو بندوق نمہ ساس یا نند کھڑی ہوتی ہے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہمارے خلاف نہ بول دے یا ایسی بات نہ کر دے تو وہ جب گھروں میں بند ہو جاتی ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے دیکھ کون جا رہا ہے پھر بات میں ڈسکس کرنا اس نے میکسی پہنی ہوئی تھی دیکھو یہ پاکستانی ہے میکسی پہنی جا رہی ہے بات ہوتی ہیں لیکن یہ ایشو نہیں ہے کہ بات ہوتی ہیں ایشو جو ہم سمجھ جاتے ہیں وہ ایشو ہمارا تربیت کا ہے ہم نے اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت چاہے پاور بیٹی ہے پاور بیٹ ہے ان کو ہم نے تربیت کر دی ہے ان کو اپنے حقوق سے روشنا کروانا ہے وہ گھر میں بھی کرنا ہے اور ہم نے سکول میں بھی کرنا ہے اب آپ کہہیں گھر ہم پوسٹر آویزان کیے گئے تھے جب اداروں کے ادارہ ہو جو اداروں کی نگرانی کریں کہ آیا کہ جو ہم لاؤز بناتے ہیں جو خواتین کے لئے لاؤز آپ نے بات کی تھی شروع میں کہ خواتین کے لئے لاؤز بنائے مجھے یہ بتایا جائے کہ اس لاؤز بنانے میں کتنی خواتین موجود تھی کتنی خواتین سے پوچھ کے لاؤ بنے تھے بہت آپ نے پوائنٹ اٹھ ختم ہو گیا خان جب بات پر یہ کہا کہ یہ ایشو ہے اور یہ ایشو صرف قاتون کا نہیں ہے یہ ایشو کمزور اور طاقت ورک ہے اور انہوں نے اس بات پر تینوں کی یہ رائے وہ اگری کیا کہ یہ پورے معاشرے کو مل کے کرنا ہوگا اور اس کے لئے سیاسی پارٹیز اور دیگر سب کو مل ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ مجھے آ کے بیک مانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے تھوڑا تنگ کرنے کی کوشش کی نہیں مجھے کچھ دو دو اور ابھی میں اس کو جواب دینے ہی والا تھا کہ وہاں پہ کچھ ترکی نوجوان کھڑے تھے اور انہوں نے اس صرف لا اور قانون نافذ کرنے والے ادام کا کام نہیں ہے یہ بطور شہری ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی شہری اگر ہمارے ملک میں آتا ہے تو بہت بھی اہم موضوع پر آج ہم نے پروگرم کیا جنرلی سے ہم جوئن کیا مکت سابانو کا برطانیہ سے ہم سے جوئن کیا تو ہم نے مخت موضوع پر پاکستان کی جو پاکستانی کی ادھر یورپ اور برطانیہ میں آگئے ان کو بھی ہم نے دس کسی پروگرم میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ